بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں ادنان زفر ناظرین آج میں ایک ایسے مذہبی سکالر کے ساتھ موجود ہوں جنہیں یقیناً آپ نے یوٹیوب پر ان کی بے شمار ویڈیوز دیکھیں ہوں گی جن میں یہ جنات اور مختلف ٹوپکس پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن میرا آج ان سے انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں الومیناٹی کی طرف سے اوفر دی گئی انہیں کئی لاکھ کروڑوں روپے کی اوفر دی گئی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ الومیناٹی میں شامل ہو حقیقت کیا ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر فارو جا سر کیسے آپ سر آپ کو الومیناٹی ایک خفیہ تنظیم ہے اسی نے آپ ہی کو ٹارگٹ کرنا تھا اور آپ کو اگر انہوں نے پروڑوں روپے کی اوفر کی ہے تو پیسے کہاں پر ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے سردار صاحب کہ مجھے صرف ٹارگٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا شروع کیا انڈریکٹلی انڈریکٹلی کرنے کے بعد یہ ہوا کہ یہ لوگ مجھے سرچ کرتے کرتے میں اس تک پہنچ چکے ہیں میں نے لازٹ یئر جو عورت مارچ ہوئے دو ساتھ سے جو وہ سلوگنز لے کے آرہے ہیں ان کو ایکسپوز کیا کہ ان کا تعلق علومیناٹی سے ہے اس کے بعد میں نے میکسیکو کی ایک ایتھیس ہتون جو دہریہ تھی جو لا دین تھی اس کو اسلام قبول کروایا اس نے اپنا ایک ویڈیو کلیپ بنا کے جاری کیا انٹرنیٹ پہ اور اس میں اس نے بتایا کہ میں نے ڈاکٹر فاروق شاہ سے انسپائر ہو کے اس سے میں نے انفرمیشن لے کے دین اسلام کا نولیج لے کے میں نے اسلام قبول کیا تیسری وجہ ایک یہ ہے کہ میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پہ بات کرتا ہوں کیونکہ ہمارے اسلام کے مطابق نجات دہندہ امام مہدی علیہ السلام ہے ان کے مطابق دجال ہے اور میں دجال کے خلاف بات کرتا ہوں اس وجہ سے یہ لوگ چاہتے ہیں اب مجھے لوگ سنتے ہیں میں اس سے بات کرتے ہیں انٹرویوز ہوتے ہیں ویورشپ ہے میری لوگ چاہتے ہیں مجھے دیکھنا مجھے سننا اب یہ علومیناٹی والے چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے کام کروں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان جو اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے یہاں پر الحمدللہ آپ بھی مسلمان ہوں میں بھی مسلمان ہوں سب مسلمان ہیں اللومیناٹی کا کنسپٹ کیا ہمارے دماغوں میں آ سکتا ہے اگر وہ آتا ہے تو وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں دیکھیں اللومیناٹی کا کنسپٹ ہمارے یہاں پہ موجود ہے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو لوگ ان کے لیے کام کر لیں ان کے ممبرز ہیں مجھے جو سب سے پہلا میسیج ہے تھا وہ کراچی کا نمبر تھا اس کی سیریز کراچی کی تھی اس کی آپ سٹیٹس دیکھیں اس کی آپ ڈی پی دیکھیں جو لگی تھی آپ کو واضح نظر آئے گا کہ یہ دجالی ہیں یہ جنڈہ جو دجال کا ہے اس کو لے کے چاہ لیں یہ اس کے پیروکار ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگوں کی پہچان کرنے کا بہت آسان طریق ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف بات کریں اسلام میں نقص نکالیں آج کل نکال رہی ہے ینگ جنریشن میں انہوں نے ان کے دماغوں میں فطور ڈال رہے ہیں یہ لوگ اسلام کے خلاف ایسے ایسے سوال کرتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں پھر دوسری چیز یہ کہ کام یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ینگ جنریشن کو فہاشی کی طرف بہت لگا رہے ہیں آپ نے آج شاید دیکھا اگر نوٹس کرتے ہوں گے آپ یہ چیز ہر ایک یا دو دن بعد کسی نہ کسی مشہور سلیبرٹی کا یا کسی مشہور شخصیت کا کوئی ایسا جنسی سکینڈل سامنے آتا ہے کوئی ایسی تصاویر سامنے آتی ہیں یا ویڈیو سامنے آتی ہیں یہ انہی کا یہ ایک ایجنڈا ہے کہ اگر آپ نے فیمس ہونا ہے فیم لینا ہے مشہور ہونا ہے تو آپ یہ کام کریں ہم آپ کو مشہور کر دیں چلیں شو بیز میں یہ چیزیں وغیرہ تو چلتی رہتے ہیں کوئی انسان اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے سکینڈل کچھ کسی کے نکلتے ہیں کسی کے بن جاتے ہیں نہیں شو بیز کے علاوہ بھی میں کہنا نہیں چاہتا میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا ویڈیو بھی کانٹو ورشل ہو جاتی لوگ کہتے ہیں جی اس نے مارا نام لیا میں کسی کا نام نہیں لیتا آپ اگر فنگر ٹپس پہ آئیں کچھ دن پہلے پیچھے جائیں تو آپ کو کچھ ایسے لوگوں کی ویڈیوز ملیں گی تصاویر ملیں گی کہ جن کا شود بس سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک وہ مشہور شخصیات ہیں اور ان کی ویڈیوز اور ان کی تصاویر آئیں ہیں انٹرنیٹ پہ اس ٹپک پر آتے ہیں سب سے پہلے جو مین امپورٹنٹ کویسٹن ہے الومیناٹی اس کا تصور کیا ہے اور یہ تنظیم ہے کیا عام لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ الومیناٹی ہے الومیناٹی تنظیم اسرائیل کی تنظیم ہے اور ان کو موساد وغیرہ زیادہ اپریٹ کر رہے ہیں اور یونی کے ممبران ہے ان لوگ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم لوگ دجال کے پیروکاروں کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کریں ان کو بڑھائیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوکے جو دجال کے پیروکاروں گے یہ ان کے لئے کام کریں سارا سار یہ شیطانیت ہے اس کے اندر آپ ٹوٹلی اسلام کے اپوزٹ جاتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ کی ذات نراز ہوتی ہے اچھا سار یہ بتائیں جیسے میں ایک عام شہری ہوں آپ عام شہری ہیں یہ میرا کیمرہ میں نام شہری ہے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ مجھے ایک الومیناٹی ٹارگٹ کر رہا ہے اور آپ کو انہوں نے ٹارگٹ کیسے کیا اور ان کے پاس کونس ایسے خفیہ ہتھیار ہیں یہ چیزیں جس سے وہ ہر انسان کو وہ ٹارگٹ کی ہوئے ہیں کہ یہ بندہ ایسے بول رہا ہے وہ بندہ ایسے بول رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زر زمین اور زن کو فتنہ کا ہے اور یہ تینوں آزمائش بھی ہیں آپ کسی کا ایمان خریدنا چاہے تو سب سے بڑی جو اس وقت سب کی ضرورت ہے وہ ہے پیسہ پیسے سے آپ کسی کو خرید سکتے ہیں مجھے سب سے پہلے یہ آفرین لوگوں نے پیسے کی کی اگر آپ چیٹ میرے سے لے کے چلانا چاہے تو میں آپ کو دے دوں گا چلائیں مجھے کوئی ایشیو نہیں ہے اس میں ان لوگوں نے سب سے پہلے مجھے ایک پیکج دیا ہے ملین ڈالر کا اتنے ڈالر اتنے لاک ڈالر اس چیز کے اتنے لاک ڈالر اس ملک میں گھار یہ گاڑی فلان فلان چیزیں اس کے بعد پھر ان لوگوں نے مجھے اسائشوں کی دنیاوی اسائشیں گھار اس ملک میں سہر اس ملک میں سہر فلانی سلیبرٹی سے ملوائیں گے انڈ پھر پھر انہوں نے عورت کا ہاتھیار اپنایا ہے ٹھیک ہے کہ ایک عورت اس لڑکی نے مجھ سے بات کی تھی اپنا فیس بک آئیڈی بنا کے کہ میں لڑکی ہوں میں سا تم جو چاہو کرنا چاہو کہ لو میں اٹھارہ سال کی ہوں پھر اس نے مجھے بڑا ایپر کرنے کی کوشش کی میں کہا تم اٹھارہ کی ہو تو مجھے اس سے کوئی گرض نہیں ہے مجھے تم میں کوئی انٹرس نہیں ہے تم لوگ ہوئی دجالی تم لوگ شیطانی ہیں تو تو اس نے پھر مجھے ٹاؤنٹ مارا کہ تم کہینہ مرد تو نہیں ہو ٹھیک ہے مجھے ہائپر کرنے کی بھی کوشش کی نفسیاتی طور پر تو میں یہ سب چیزوں کو سمجھ رہا تھا ہماری جو ینگ جنریشن ہیں ان کو بھی یہ لوگ اسی طریقے سے ٹارکٹ کر رہے ہیں پیسے مجھے کتنے لوگوں نے انٹرویوز کے بعد میسیجز کیا کہ جی آپ ہمارا رابطہ کروا دیں ایسے بھی لوگ ہیں اس ملک میں مطلب آپ سے وہ رابطہ کر رہے ہیں جی کہ آپ تو نہیں کر رہے ہمارا ہمارا کوئی لومیناٹی سے رابطہ کر رہا دیں ہم کو ان کے لئے کام کر لیں ہمیں کی چار پیسوں کی افراج ہے ہم کی چار پیسے لے لیں یہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کا ایمان ہے اس وقت لوگوں کی یہ سوچ ہے اس وقت اچھا سر یہ بتائیں یہ جو لومیناٹی جو بھی تنظیم ہے کون کون سے لوگ ہیں کیونکہ ہر بندے کو یہ ٹارگٹ نہیں کر رہی کون قسم کے لوگ ہیں کون سے وہ کام کرتے ہیں جو ان کی آنکھوں کو باتتے ہیں اور یہ انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں یا انہیں افرز دیتے ہیں دیکھیں سب سے زیادہ پوری دنیا میں جس کو ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے وہ شو بیز ہے میڈیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میڈیا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر تک ہے جس کی رسائیہ یہ موبائل دیکھ لیں نا آپ یہ آپ کے آدمی پوری دنیا ہے آپ اس کے اوپر کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ بور نہیں ہوں گے آپ فارغ نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے وہ لوگ اس انڈسٹری کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں یورپ میں مائیکل جیکسن کے بعد ان کے امریکہ سائٹ پہ ایک سنگر آیا مولی منسل اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا حلیہ جنات والا شیعتین والا اس نے اپنی یہ بھمیں صاف کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے موہ پہ جیبو گریب ٹیٹو بنائے ہوئے موہ پہ الگ الگ چھلے پہنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آنکھیں اس کی ٹوٹل سفید ہے جنات جیسی لینز لگائے ہوئے ہیں اس نے ٹھیک ہے وہ کام وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ کنسرٹس میں سٹیج پہ آکے گانا گاتا ہے یا ڈانس کرتا ہے تو بائبل کی بڑی بے حرمتی کرتا ہے میں وہ کچھ چیزیں بتا چکا کہ نوز باللہ منزالے ہماری تو آسمانی کتاب ہے الہمی کتاب ہے چاہے اس میں تبدیلی ہوئی لیکن پیغمبروں کا ذکر آج بھی اس میں موجود ہے مالے لئے وہ قابل اطرام ہے لیکن وہ جو سنگر ہے اس ویڈیو میں اس کے صفحے پھاڑ بھی رہا ہے ان کے اوپر خون بھی ڈال رہا ہے ان کو عوام کی طرف پھینگ بھی رہا ہے اس کو آگ بھی لگا رہا ہے اچھا تو عوام پہ جو لوگ موجود ہیں کرسٹین تو انہی کی بوگ گیا انہی کی بوگ گیا آپ نیٹ پہ سرچ کریں مالے مینسن آپ کو اس کی ویڈیوز کنسرٹس کی سب کچھ آپ کو ملے گا اس میں دیکھیں اسرائیل کا دیکھا جاتا ہے کہ جو یہ ہے نا اوٹومن امپائر کے بعد اس نے فلسطین کے اندر اپنا گھر جمایا اپنے پاؤں جمایا وہاں پر بیٹھی ہے کہا جاتا ہے جی کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو الومیناٹی نے بنائی وی ایک تنظیم بنائی وی جو دجال کے پیروکار ہیں وہی پوری دنیا پر کابیز ہیں کٹرول ہیں پوری دنیا کا سونا ریزرف کر لی ہے ان لوگوں نے اچھا یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان ایک واحد ملک ہے جو مذہب کی بنیاد پہ بنا اس کے بعد ہمارے دیکھا دیکھی اسرائیل نے تھوڑی سی حمد پکڑی اور مذہب کی بنیاد پہ اپنی ریاست ملا لی اور کابیز ہو کے بیٹھ گئے فلسطین پہ اسرائیل والے ٹھیک ہے اب ان میں بھی دو گروہ ہیں ایک تو بندے کے پتر ہیں وہ نارمل یوٹی ہیں وہ چال لیں اپنے طریقہ کار سے آرثوڈاکس ہیں ان کا ایک پروپر ایک عبادت کا طریقہ وہ چال لیں ایک ان میں سے یہ ملون ہے ایک یہ لانتی یہ طبقہ ہے یہ گروہ ہے یہ شیطانیت کی پوجا کرتے ہیں شیطان کی پوجا کرتے ہیں آپ نیٹ پہ سرچ کریں بیفومیٹ یا بال شیطان آپ کو ملے گا اس کے بکرے جیسی شکل اس کے سینگ ہیں آدھا جسم اس کا عورت جیسا ہے اوپر سے نیچے سے وہ مرد ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو اس کی تصویریں ملیں گی یہ اس کی پوجا کرتے ہیں اچھا یہ تو جائب گھر میں بھی اس کا مجسمہ لگایا ہے اس کا مجسمہ یہاں لگایا گیا تھا انٹرنیٹ پہ پھر وہ خبر آئی تھی سوشل میڈیا پہ وہ ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ ان کے موجود ہیں آج بھی ٹھیک ہے اور ان لوگ انہیں ہر جگہ پہ اپنے پاؤں جمائے ہوئے ہیں اور اتنے مضبوط ہیں کہ آپ ان کو ہلا نہیں سکتے ہاں ایمان کی طاقت آپ پہ ہو کہ آپ کا اللہ پہ بڑا ایمان ہے تو پھر تو ان کی بجورت ہی نہیں ہے اچھے چلیں جیسے آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں میں میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں ہمیں تو بہت دنیا دیکھتی ہے جو عام لوگ ہیں جیسے یہ کیمرہ من ہو گیا یا اور کوئی عام شہری ہے وہ اس طرح کی حرکات کرنا چاہے تو یہ انہیں کس طریقے سے ٹارگر کرتے ہیں کوئی ہے آپ کے پاس نولیگ یا یہ بندے کیسے پکڑتے ہیں پھر انہیں علومی ناٹی ایک تنظیم میں نے سنا ہے کہ بقاعدہ پورا ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اسے یہ پاس کریں گے تو پھر انہیں یہ اس تنظیم میں شامل کیا جاتا ہے دیکھیں نا کوئی کسی کے لیے کچھ ویلیو رکھ دو تو اس کو اہمیت دی جاتی ہے ان کے اگر کوئی کام آنے والا ہوگا کسی میں کوئی صلاحیت نظر آ رہی ہوگی تو اس کے اوپر وہ انویسٹ کریں گے جب کسی میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ان کو نظر آ رہی وہ کسی کام کا نہیں اس کو اپنا ہی نہیں پتا ٹھیک ہے اس بندے کے اوپر انہیں کیوں انویسٹ کرنا ہے انویسٹ تو اس پر کریں گے آپ کو دنیا سنتی ہے آپ فیمس ہیں آپ کو لوگ جانتے ہیں آپ کی بات مانتے ہیں آپ کو ٹی وی پہ دیکھنا آپ کی گفتگو کو لوگ پساند کرتے ہیں آپ پہ وہ انویسٹ کریں گے کہ ہاں بھئی یہ بندہ ہے اس بندے کی ایک ریپوٹیشن ہے اس بندے کے ایک نام ہے ایک پروفائل ہے اس بندے کو ٹارگٹ کرو کس طریقے سے پھر اس کے اوپر ہم ورکنگ کریں گے اس کو پھر ہم تیار کریں گے اپنے مطابق پھر ہم آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف لیں گے کیونکہ لوگوں نے تو اس کو سننا شروع کر دیا اچھا سر لفظ لومیناٹی یہ اسرائیل سے نکلا ٹھیک ہے اس کا دجال کے ساتھ کیا تعلق ہے دجال کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی مخالفت چاہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا سب سے بڑا دشمن اس وقت جو ہے وہ ہے ابلیس ابلیس کا جو سب سے بڑا نمائندہ روح زمین پر اس وقت ہے وہ ہے دجال ٹھیک ہے اب دجال کے علاوہ ان کو کوئی ایسا نمائندہ ملتا نہیں ہے اچھا یہ دجال کو بھی شیطان کا روپ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا بھی روپ اصل یہی ہے اور یہ روایات میں بھی ہے کہ ابلیس کی یہ فطرت ہے وہ اپنے ساتھ روپ بدل کی اپنے ساتھ ہی ہم بستر ہوتا ہے اور اپنی نسل کو پیدا کرتا ہے افزائش نسل کرتا ہے یہ شیعتین کے اندر موجود ہے یہ چیز ایک وقت میں ستر بچے پیدا کرتے ہیں اب انہوں نے جو دجال کی تصویر بنایا وہ بھی ایسی ہی ہے جو تصویر انہوں نے بنایا ہے جو جیسا اس کا مجسمہ بناتے ہیں پھر یہ لوگ برہنا ہو کے بڑے ناپاک اور گندے جادو کی عملیات کرتے ہیں جس میں عورت کے حیث کا خون یا پشاب اور اس طرح کی جو نجس چیزیں ہیں جن کا فطرت اور دین سے کوئی دور دور تک تلق نہیں ہے کیونکہ اسلام دین فطرت پر ہے آپ کو اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی جو فطرت کے خلاف ہو تو یہ لوگ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو فطرت کے خلاف ہے امریکہ میں ایک بندہ اریسٹ ہوا ہے پیزازوالگاڈیس ٹھیک ہے اس کو ان لوگوں نے خریدا وہ بک گیا بکنے کے بعد اس کو انہوں نے سب سے پہلا ٹاسکیا دیا کہ اپنی ماں کو ریپ کر کے مرڈر کرنا ہے اس نے کیا جب اس کو اریسٹ کیا پولیس اس کے گھر گیا امریکہ کا یہ واقعہ ہے تو اس کے گھر کی تمام دیواروں چھتوں پر فرش بھی الومیناٹی کے سائنس بنے ہوئے تھے سٹارز آف ڈیویڈ بنا ہوا تھا جو ان کے شیطانی جو خاص ان کے نیہ نات ہیں وہ سب بنے ہوئے تھے اس کا اپنا ہلیہ جنات جیسا ہے یہ لوگوں کو جن کو تیار کرتے ہیں ان کی شکل انسانوں جیسے نہیں رہا جاتی یہ گنجیوں نائیاں عجیبوں گریب جانوروں جیسے بال بنانا ہیسٹائل بنانا پھر یہ بھمے اڑا دینا موں پہ جسم پہ چلے چلے لگانا ٹیٹو لگانا پھر آنکھوں کی ایک سرجری کراتے ہیں جسے آنکھیں آپ کی مکمل کالی ہو جاتی ہیں یہ مکمل سرخ ہو جاتی ہیں یہ اس طرح کا ہلیہ اپنانے پہ مجبور کرتے ہیں اور ان کو تیار کرتے ہیں پھر زبان کو ایسے کٹے لگائے ہوئے ہیں جانوروں جیسے ہیں سام جیسی زبان ابھی اس میں سے کٹے لگا آکے سام کی زبان آکے سے دو دھاری ہوتی ہے تو اس طرح کی زبان انہوں نے کٹوا آکے اس کے اندر چلے ڈالے ہوتے ہیں تو اس طرح کا جو گیٹ اپ ہے وہ ان لوگوں کو انڈیکیئٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو پرومیننٹ کر دیتا ہماری کمیونٹی میں ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ ان کے ممبر ہیں ہمارے یہاں پہ جو ہالوین پارٹی آئی ہے یہ تو اکتوبر نومبر کے انڈ میں منائی جاتی ہے جنات کا گیٹ اپ پہنت ہیں پارٹی ہو رہی ہیں ہمارے یہاں کے سکولوں میں ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے ان کا عقیدہ کیا ہے ہمارے سے تو کوئی لین دین نہیں پھر ان کا ہمارے اندر فیشن کے طور پر آ چکی ہے نوجوان نسل تو اس کو ایک فن سمجھتی ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ چیز ختم کیسے ہوگی اور عام جو لوگ ہیں جو یوت ہیں اس میں یہ چیز پروموٹ ہو کیسے رہی ہے میڈیا تو چلو کر رہنا وہ کسی نے کسی حد تک اس چیز کو انفلونس کرتا ہے اس چیز کے اوپر تو یہ چیز ختم کیسے ہوگی ختم دیکھیں نا اس وقت آپ کی جو بڑی بڑی نامور یونیورسٹیاں نامور سکول نامور ادارے ہیں ان اداروں ان کے لوگ مجود ہیں وہ لوگ جنگ جنریشن کو تیار کر رہے ہیں ان کے اندر لا دینیت ہے دین کے خلاف جانا دہریت ان کے اندر بھر رہے ہیں اسلام کے خلاف ایساں میرے پاس ایک لڑکا ہے میں کچھ انٹرویوز میں بتا چکا ہوں اس کے ساتھ کچھ مسئلے تھے ایسے روحانی مجھے وہ فون کر کے آ گیا وہ ایک لورکی بڑی نامی گرامی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے میں نام نہیں لوں گا تو مجھے فون کر کے میرے پاس آگیا مجھے اس نے سارا مجھ سے ڈسکس کیا کہنے لگا جی کل رات کو میرا فانوس ہلنا شروع ہو گیا واقعہ بہت لمبا ہے تو میں پورا واقعہ نہیں سناتا تو کہندہ جی میں وہ اس وقت ایتھیس ٹو میں کسی دین کو نہیں مانتا تو کل جب میرے ساتھ کمرے میں پیرا نورمال ایکٹیوٹیز شروع ہوئی تو میرا فانوس ہلنا شروع ہوا ہے گھر میرے بیٹروم میں فرنیچر ہلنا شروع ہوا ہے تو میں ڈھر گیا تو میں بڑا فکل سے پریشان ہوں تو کائنلی آپ کچھ کریں میں کہا بھئی مجھ سے اگر علاج کروانا ہے تو تمہیں کسی نہ کسی مذہب کو تو قبول کرنا پڑے گا تاکہ تمہیں اس مذہب کے مطابق تمہارے تمہاری عبادات کرائی جائے تمہیں اس مذہب کے قریب کے اور اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو میں تمہارا فری علاج کروں گا تم اسلام قبول کر لو تمہاری ہر چیز میں کروں گا میں کہا اچھا تمہیں اسلام پر تراز اور بڑی ویل نون فیملی سے ہے وہ میں کہا تمہیں اسلام جو چھوڑا ہے چھوڑنے کی جو وجہ ہے جو تمہیں اسلام پر ترازات ہے مجھ سے سوال کرو میں تمہیں ان کا جواب دیتا ہوں ٹھیک یا تو میری مان لو یا مجھے اپنی منوال لو لوجک دو نا دلیل دو میں تمہاری مان لوگا نہیں تو پھر میری مان لوگا ایلومیناٹی تو چلو ایک ٹوپک ہے یہ جو ایتھیست ہوتے ہیں یہ آج کل ہماری یوت کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں میں تھوڑا سا میں یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں تو میری یونیورسٹی میرے سینئرس ہیں وہ بھی ایک دو ایتھیست ہیں اور ان کے ساتھ بھی تھوڑا سی میری ڈسکشن ہوئی لیکن چونکہ ایک جہل کے ساتھ بات بحث کرنا ایک فضول کام ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا انہیں اب کوئی بھی چیز بتاؤ گے وہ اس کا اپوزیٹ جواب دیں گے بعض تیم کچھ ایسے جواب دیں گے ناقابل برداشتی ہیں اچھا یہ چیز کیسے اتنی زیادہ ہم یوت میں یہ چیز اتنی کیسے زیادہ بڑھ رہی ہے یہ والی یوت جو ہے نا پوری دنیا میں آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا پوری دنیا میں کسی بھی قوم کو خراب کرنا ہو یا تباہ و برباد کرنا ہو تو اس کی یوت کو تباہ کیا جاتا ہے کیونکہ یوت ہے کیسی چیز ہے جس سے اگلی نسل نہیں آنا ہوتا ہے بوڑوں پہ نہیں انویسٹ کرتے ہیں بوڑوں پہ کام کرتے ہیں یوت پہ کرتے ہیں یوت کے بعد جو اگلی نسل آرہی ہوتی ہے اس کو انہیں خراب کرنا ہوتا ٹھیک ہے آپ انٹرنیٹ پہ چیک کریں کہ جو پوری دنیا میں فاہش ویب سائٹ دیکھی جاتی ہے پون انڈسٹری ہے وہ دیکھنے میں ہمارے ملک کی جو قوم ہے وہ کتمے نمبر پہ آتی ہے اور ایشیا کے جو ممالک ہیں بدقسمتی سے بتانا پڑا پچھلے سال یہ 2019 میں یہ سروے کیا گیا تو پاکستان دوسرے یا شاید پہ انتیسے نمبر پہ تھا اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ یہ انڈسٹری امریکہ میں ہے یورپ میں ہے ان کے ممالک میں ہے انڈسٹری ہے وہاں کی یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے یہاں پہ کام ملاو نہیں ہے نہ یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں یہ ڈارک ویب اور یہ سب چیزیں ان لوگوں کی ہیں لیکن وہاں پہ یہ دیکھی نہیں جا رہی وہاں پہ دیکھی نہیں جا رہی آپ نے ڈارک ویب کا ذکر کیا ہے ایک ہوتی ہے ڈارک ویب جو سر فیس ویب ہے اس کا تو چلو تعلق ہمارے تک ہے فیس بک ہو گیا یو ٹیوب ہو گیا ڈی ویب ہمارے سکیورٹی اداروں کے پاس ہے ڈارک ویب کا تو میرے جائسے لوگ یا آپ جائسے لوگوں کا تو پرنیکٹ بن ہی نہیں سکتا تو یہ پھر یوز کیسے ہو جاتی ہے یہاں پہ یہ ساری ٹارگٹ کلنگ وغیرہ یہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں دیکھیں یہاں پہ نا آپ کو شاید پتا ہو کسور کا واقعہ وہا تھا وہ زینب بچی کے ریب کا اس کے بعد یہ ڈارک ویب اور یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی تھی لیکن پھر بھی اس کے اوپر اس طریقے سے کام نہیں ہو سکا نہ وہ کیا جاتا گا ہمارا یہاں پہ سسٹم بھی جو ہے نا قانون جو ہے دیکھیں نا انگریز آئے یہاں پہ انگریز اب جا چکے ہیں قانون ہو نہیں کہا چل رہا انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی بھی بھئی کیا ہوں ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے ہمارا اپنا قانون ہونا چاہیے اور اسلام کے مطابق ہونا چاہیے جمہوریہ یودیوں نے بنائی ہمیں پکڑ کے دے دی ہمارا جمہوریت سے کا تعلق ہے ہمارا تو بادشاہی نظام اسلام کے مطابق چلنا چاہیے نا آپ دیکھ لیں امریکہ نے اور ان ممالک اسرائیل امریکہ نے انہی ممالک کو ٹارگٹ کیا ہے جدھر بادشاہی نظام تھا ایسا ہی ہے پاکستان کے اوپر ان کی نظروں نکی بڑے ہیں میں تھوڑا سا موضوع پہ بھی آتا ہوں جو آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کا شہر ہے اس پہ حماس نے عملہ کیا اور ایک بڑا معاملہ گرم ہو گیا تھا اسرائیل نے ایک ٹیسٹر مارا تھا اسرائیل ہر دو تین سال بار ایک ٹیسٹر مارتا ہے اور جو امت مسلمان ہے اس کا ایمان چیک کرتا ہے ان کی کیا تیاری ہے انہوں نے وہی کام کیا تھا اور یہ الحمدللہ جو غزوہ ہندو نہیں ہے اس کے بارے میں بہت سے محدثین نے اور بہت سے اولیاء کرام نے لکھا ہے بہت سے ان کے فرامین ہیں میرا اس چیز پہ ایمان ہے انشاءاللہ اس ملک کا خاتمہ اسرائیل کا جب ہوگا تو پاکستان کے ہاتھوں ہوگا اور کسی کے ہاتھوں نہیں ہوگا اور یہ سونے کی چڑھی ایسے نہیں کہتے اس کو اللہ نے اس کو بے شمار مادنیات سے نواز اچھا واپس ٹوپک پر آتے ہیں جب آپ کو لومیناٹی نے اوفر کیا میں نے تو سنا ہے وہ بندے کو اوفر کریں بڑا ان کا چہیتہ بندہ ہوتا جنہیں وہ اوفر کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچھ کام آئے گا تو کیا اس کے بعد انہوں نے آپ کو دھمکی نہیں دی کہ ہم آپ کو قتل کروا دیں گے یا مار دیں گے بڑا سوال کیا آپ نے پوائنٹ کا میرے نا فیس بوک پیج پہ اور یوٹیوب چینل پہ میں نے کچھ ویڈیوز لگائی تھی کہ میں اکثر بکروں کے صدقے دیتا ہوں تو بکرے زبا کرتا ہوں کالا بکرا اس سے ان کو بڑی تکلیف ہے کیونکہ اس کی شکل بلکل ان کے شیطان جیسی ہے ان کو اس عمل سے اس کی تکلیف ہے ان ویڈیوز کے نیچے انہوں نے کمنٹ کیا تھا ایک دن ہم تمہارے ساتھ بھی یہ ہی کریں گے ان کی آفرز کو ریجیکٹ کرنے کے بعد ریفیوز کرنے کے بعد اس کے نیچے ان لوگوں نے کمنٹ کیے کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ بھی تقریباً ستر پر چتر کے قریب میں پرنٹس ہیں جو میری ان سے کمیونکیشن ہوئی ہیں بندہ سنگل ہو تو چلو دیکھ لیتا ہے آپ شادی شدہ بھی ہو آپ کے بچے بھی ہیں تو ایک سیکنڈ خیال نہیں آیا کہ میں مانی لوں ان کے بات اصل میں بات پتا ہے کیا ہے یہ میرے کمرے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ غلاف کعبہ لگا ہوا ہے اس کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر غلاف کعبہ میں ویسے آیات ہوتی ہیں تو مجھ تک جو کٹنگ ہو کے پوچھے اس میں اللہ لکھا ہے وہ آکے جو لگا ہے وہ غلاف روزہ رسول لگا ہوا ہے آپ سرکار کے جو حرم ہے نا روزہ مبارک ہے روزہ مبارک کے اندر ایک خجرہ بنا اس کے اردگیرد ایک غلاف ہے وہ اس کا غلاف ہے وہ پورا فیث اتنا بڑا اس میں کچھ آیات اور کلمیں لکھے ہیں اتنی بڑی دنیا ہے اتنے مسلمان ہیں ٹھیک ہے اللہ نے میرا گھری کیوں چونا ان کے لئے بلکت اور میں جس سال سعودی عربی آکے ہیں میں نے عمرہ کیا ہے اللہ نے مجھے پندنہ شابان کی راجشب بارات کا عمرہ نصیب کروایا ہے پہلا عمرہ ٹھیک ہے اور وہ امام مہدی کا یوم ولادت بھی ہے امام مہدی علیہ السلام اس وقت روح زمین پر موجود ہے لیکن پردہ اگعبت میں وہ پیدا ہو چکے ہوں اچھا میں اس ٹوپک پر آؤں گا امام مہدی علیہ السلام کی بات ہوئی ہے میں دجال کی بھی بواد کروں گا امام مہدی علیہ السلام سے مجھے ایک بڑی انصیت ہے اور میں انہی کے بارے میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ان کا یوم ولادت ہے ظاہری طور پر جب وہ انسانی روپ میں دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو وہ پندنہ شابان ان کا یوم ولادت ہے اور مجھے تقریباً تین سے چار دن میں میرا سودیا جانے کا پلان بنا ہے اور مجھے اللہ نے بھیجا وہاں پہ میں اللہ کو کم سے بان گیا اور میں اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے گیا ٹھیک ہے شب بارات کی رات کا عمرہ اس وقت وہاں پہ پندنہ شابان تھی میں نے عمرہ کیا پورے عمرے کے دوران میری ماں نے کچھ نہیں مانگا صرف رو رو کے مجھے دعائیں دیتی رہی اور پھر اسی سال کا جس سال دوزار اٹھارہ میں عمرہ کر کے ہوں اسی سال کے دولوں کے لاف اللہ نے میرے پاس یہاں پر پاکستان پہنچائے میں دوبارہ نہیں گیا بھی سودیا ایک سال بعد یہ مجھ تک پہنچے ہیں دوبارہ اس کی کوئی نہ کی تو وجہ ہے نا اس وجہ کو میں پہچانتا ہوں اس وجہ کو میں جانتا ہوں اس وجہ کو میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے میں نے ان کی آفرز کو انکار کیا تھا اچھا حدیث نبوی ہے حدیث نبوی کی واقعہ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ مہاجرین تھے جو سفر کرتے تھے انہوں نے دجال کو ایک دیکھا جزیرے میں حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دجال موجود ہے ہاں جی وہ زمین پر آپ کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے بولا جی کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے جبکہ ہم مسلم کا قید ہے کہ دجال اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے وہ بڑا ہوگا وہ چالیس دن سفر کرے گا ایک دن جو ہوگا وہ چالیس سال کے برابر ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تو آپ یہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ دجال آ گیا اچھا دجال کے بارے میں نا اگر آپ تاریخ میں جائے نا تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا اس میں نا کچھ لوگوں کے الگ الگ اختلافات ہیں اور اپنی اپنی رائے ہیں دجال ایک انسان کا نام نہیں ہے یہ ایک سوچ کا نام ہے ایک ایجنڈے کا نام ہے وہ ایجنڈہ اس وقت موجود ہے ٹھیک ہے آپ نے شاید یہ پڑا ہوئی ہے سنا ہو کہ دجال مردے زندہ کرے گا بلکل یہ سنی ہوئی آپ نے باتا ہے دجال جو مردے زندہ کرے گا آج وہ کام الومیناٹی کر رہی ہے وہ مردے زندہ نہیں کر رہی ہے ایکشلی ہوتا کیا ہے کہ کوئی عورت آئی ہے ان کی کانفرنسز میں یہ ہوتا ہے کہ عورت آئی ہے بڑی پریشان اور روتی ہوئی کہ میرا بندہ میرے ساتھ کار میں ٹریول کر رہا تھا ایکسیجنٹ ہوا اور وہ مار گیا ٹھیک میں اسے آخری بار گوڈ بائی کرنا چاہتی ہوں اور کچھ اسے پیار محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں تو اس کو زندہ کر دیں کہ آتم ملے گی گلے ملے گی باتچیت کرے گی روئے گی اور کہے گی میں الومیناٹی کو جوائن کرتی ہوں اور وہ کر لے گی اصل میں وہ اس کا بندہ نہیں ہے اصل میں وہ شیطان کا روپ ہے اور وہ ایک ایک خواند کا ہمزاد ہے جو کہ سیم خوبہ حضیت سو اتروں پردے کے پیچھے سے نکل کے آگیا اور اس سے لوگوں کا ایمان ڈگ مگا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھی یہ خدا ہیں اور ان لوگوں نے مردہ زندہ کر دیا اور ہم اب ان کے مذہب پر ایمان لے ہیں اچھا سار اب یہ بتائیں الومیناٹی کا اور یہ کالا جادو ہے اس کا اپس میں کیا تعلق ہے کیا یہ جو الومیناٹی جوائن کرتے ہیں کیا انہیں یہ جادو بغیرہ بھی سکھایا جاتا ہے یا یہ برکل ایک الگ تنظیم ہے اصل میں ایک لفظ کالا جادو نہیں ہے اصل لفظ ہے کبالا جادو ٹھیک ہے یہ عراق کے شہر بابل میں آئے تھا دو فرشتے ہاروت اور ماروت لے کے آئے تھا سورہ بکرا کی آئیت نمبر 35 کی تفسیر پڑے اور آگے 102 نمبر آئے تھا اس کی تفسیر پڑے تو آپ کو پوری ڈیٹیل ملتی ہے واقعات ملتے ہیں ٹھیک ہے اصل لفظ تھا کبالا جادو ایشیا میں جب نام آیا تو بگڑتے بگڑتے کبالا سے کالا ہو گیا اور یہ کبالا جادو سکھایا جاتا ہے الومیناٹی ممبرز کو یہ پوری دنیا کو جس وقت یہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں نا وہ اسی کی وجہ سے کر رہے ہیں بقاعدہ بی بی سی کی ایک رپورٹ تھی دوزار میرے حال سولہ کی یا ستنہ کی کہ سوپر کمیوٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ یہودی جنات کے تھرو ہماری جاسوسی کرواتے ہیں اور اس چیز کو پھر یہ لوگ یوز کرتے ہیں یوٹلیس کرتے ہیں اس سے فائدہ لیتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی چیز موجود ہے سورہ صفات میں یہ جو شہاب ساکیب ہے کہ فرشتے جنات کو آکے گولیں مارتا مجھے یہاں پر دکھاتے ہیں کہ تارہ ٹوٹکے گرتا. تارہ نہیں ٹوٹکے گرتا. میں اس پر پہلے بتا چکا ہوں کہ تارہ ٹوٹکے نہیں گرتا. جو کہتے ہیں کہ تارہ ٹوٹکے گرتا کوئی وش مانگو تو پوری ہوگی نہیں یا آسانی ہوتا۔ مجھے بتائے نا پوری دنیا میں کوئی ملک دکھائے جہاں پر تارہ ٹوٹکے گراؤں. اچھے سر یہ بتائیں آپ چلو اللہ والے ہیں آپ لوگوں کے جو جنات اگر کسی کو مسئلہ ہو وہ مسائل بھی حل کرتے ہیں تو تو آپ کو کیا ایلومیناٹی نے جنات کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش نہیں کی کیا بلکل مجھ پہ بھی ان لوگوں نے حملے کی ہیں مجھ پہ وہ لوگ جادو بھی کرتے ہیں مجھے وہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں مجھے خواب آتے ہیں مجھے سنا کے وصف سے آتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے بڑا کچھ ہوتا میرے ساتھ اچھا وہ ابھی بھی آپ کے پیچھے پڑے ہو رہے ہیں میرے وہ پیچھے پڑے ہو رہے ہیں کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے میری گلی میں کسی کے گھر کے باہر کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرے گھر کے باہر میری نیم پلیٹ کے نیچے ریٹ کلر کے مارکر سے وہ ایف لکھے گئے ہیں اور ایک سرکل بنا کے گئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے میں نہیں جانتا میرے گھر میں ایف نام کا بندہ صرف میں ہوں اور پھر میں نے پوری گلی میں دیکھا ہے کہ کسی کے گھر کے باہر ایسا کوئی سائن کوئی مارک کوئی نشان کچھ بھی نہیں لکھا صرف میرے گھر کے بائے لکھا ہوا اچھا آپ کا میں نے ایک انٹروجی دیکھا تھا اس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ جنات دیکھ سکتے ہو باتیں کر سکتے ہو آپ کے پاس تصویریں وغیرہ بھی ہیں تو کیا آپ نے ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش نہیں کی اپنے روحانی طریقے میں میں اب تک کاؤنٹر کرتا ہا رہا ہوں تو بچا ہوں اچھا الومیناٹی والے جو لوگ میرے ساتھ کرتے ہیں جو لوگ وہ مجھ پہ جادو کر رہے ہیں یا جو مجھے وہ شیطانیت کی طرف لگا رہے ہیں جو لوگ وہ کر رہے ہیں میں ان لوگ کو کاؤنٹر کرتا ہوں تو میں اب تک بچا ہوں اگر میں نہ کاؤنٹر کروں تو میں نہیں سروائیب کر سکتا کیونکہ وہ لوگ بڑے سٹرونگ ہیں الومیناٹی اور کرونا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی آپس میں تعلق ہے سر جب یہ شروع ہوا تھا میں نے تب بیان کیا تھا متعلق کر کے کچھ چیزیں کہ یہ ان کا بنایا ہوا ہے اور یہ بات پھر بعد میں ثابت ہوئی مکہ مدینہ سے کرونا کا کیس نہیں ملا روایات میں شاید آپ نے پڑا ہویا سونا دجال مکہ مدینہ نہیں دعا جا سکے گا یہ ان کا بنایا ہوا تھا یہ کرونا وہاں پہ نہیں پہنچ سکا پھر سعودیہ کی آپ لوبی کا ایمان دیکھیں کہ ان لوگ نے حاج کر دیا ہے دازدار بندے کا محدود کر دیا کعبے کے گرد باؤنڈریز لگا دی جس گلاب پہ آیتیں لکھیں جس سے تمہیں شفاہ ملنی ہے تو ان نے اس کے گرد باؤنڈریز بنا دیا ہے اور ابو زبی میں پکڑ کے اسرائیل کا سفارت خانہ بھی بنا دیا ہے تو یہ روایات میں موجود تھا کہ عرب جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات مریں گے اس دوسری طرف آپ ترکی کو دیکھیں پچاسی سال بعد ترکی کو مسجد ملی ہے حگیہ صوفیہ وچار میں ناروالی گمبت والی بڑی پیاری مسجد ہے جب ان کو پچاسی سال بعد وہ مسجد ملی ہے انہوں نے وہاں پہ ساڑھے تین لاکھ بندے کا اسی کرونا کے دنوں میں جمعہ کروایا ہے اور امام کے ہاتھ میں انہوں نے تروال پکڑایا ہے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ان لوگوں کا امان ہے وہ اصل جنون مسلم ہے یہ جو سعودیہ کی یادی لابی ہے وہ زیادہ تر یودی لاب بھی ہے آخر میں جاتے ہوئے اپنی قوم کو اور خاص کر کے الومیناٹی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیے میں اپنی قوم کو جو ینگ جنریشن ہے ان کو صرف یہ ایک پیغام دوں گا کہ ٹھیک ہے آپ ایک ذرا موڈن لائف سٹائل جیئے میں اس سے اختلاف نہیں کرتا ٹھیک ہے زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے میں بھی زمانے کے ساتھ چلتا ہوں لیکن آپ اپنے اندر ایک پیار محبت کی ایک فضاء ایک سلوک اتفاق کی فضاء قائم رکھیں اور اپنے اندر برداشت پیدا کریں آج ادم برداشت بہت ہے ہم کسی کی بات نہیں برداشت کر پاتے کوئی تنقید کسی نے کیا ہے تو وہیں پہ گالی گلوچ مارنا لڑنا جھگڑنا اس پی آجاتیں یہ چیزیں اپنے اندر سے ختم کریں اور اسلام کو صرف آپ کو فالو کرنے کا حکم ہے اور اسلام کو فالو کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو اردو میں پڑھنا شروع کریں آپ کو آپ کے ہر سوال کا جو آپ ملے گا جو سوال آپ کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے یا جو شیطان آپ کو اپنی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے وہ تمام سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے اور آپ کا یہ متمہین ہو جائے گا ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر فروق شاہ یقیناً آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں گی اور یقیناً مجھے امید ہے کہ جو انفرمیشن ان کے پاس تھی وہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھے لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل آپ کی آواز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا ہم آپ کے لئے اسی طرح موٹیویشنل اور انٹرسٹڈ ویڈیوز لاتے رہیں گے اپنے میز بان ادنان زفر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ